بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے تھے روایتوں میں ہے کہ آپ کانگون نامی ایک محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے اس محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کے ساتھ بہت عقیدت مند تھی آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکنی کے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی تھی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی تھی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندر کی چہریں مبارک کا دیدار کر لے مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے اس لئے وہ عورت آپ کے چہریں مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز کلندر کے قدموں میں جا گری انچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہریں مبارک پر ڈالی اور دارے فانی سے کوچ کر گئی جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتدار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ آپ اجازت دیجئے اور اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کر دیں کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت جو چاہی دی کہ کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز کلندر نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو آپ کے چہرے مبارکہ پر دیکھنے کی خواہش مند تھی جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ تمہاری امانتیں جہاں چاہو اسے لے جاؤ اب رشتداروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی جس کے بعد پندرہ بیس افراد نے بیک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا مگر لاش تو جیسے زمین کے ساتھ چپکر ہی رہ گئی تھی حضرت لال شہباز کلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا اگر تم شہر کے تمام ہندووں کو بھی جھما کر لو تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی اس عورت کے رشتداروں نے جب یہ سنا تو دھنگ رہ گئے کاٹو تو اس کے جسم میں خون نہیں تمام ہندووں کو سکتا لگ چکا تھا کچھ دیر تک یہ سب بکھلائے رہے مگر پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت آخری اس عورت سے کیا گناہ سردھرد ہو گیا ہے اسے معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا بات سواب اور گناہ کی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے ہندووں کے لئے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں جس پر حضرت لال شہباز کلندر نے اس اونت آمیز لہچے میں فرمایا کہ وعدہ کرو کہ تم اسے زمین میں دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی ہندووں نے وعدہ کیا جس کے بعد اس عورت کی ارتھیں اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کیا گیا اس عورت کی قبر مبارکہ سہون شریف میں آج بھی موجود ہے جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں سہون شریف آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گرزرتی ہوئی لال شہباز کلندر کی درگاہ پر آتی ہے حضرت لال شہباز کلندر کو اس دنیا سے پردہ فانی ہوئے آٹھ سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن آپ کا فیض روحانی آج بھی جاری ہے آپ کی یادیں آج بھی تابندہ و زندہ ہیں حضرت لال شہباز کلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو گئے تھے اسی طرح سندھ میں اسلام پھیلتا گیا جزاک اللہ و خیرہ